جانور کو زبا کرتے وقت اس کی چار رگوں کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے نمبر ایک حلقو سانس والی نالی نمبر دو مری کھانے پینے والی نالی اور دو رگیں دو نالیاں ان کے دائیں بائیں اغل بغل ہوتی ہیں جن کو ود جین کہتے ہیں ان میں خون کی روانی ہوتی ہے یعنی سانس والی نالی کھانے پینے والی نالی اور دو نالیاں خون کی جو سانس اور کھانے پینے والی نالی کے دائیں بائیں ہوتی ہیں ان چار رگوں کا زبا کے وقت کاٹنا ضروری ہوتا ہے اگر ان میں سے تین رگیں کاٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہوتا ہے اگر دو رگیں کاٹیں تو حلال نہیں ہوتا اگر چاروں رگوں میں سے چاروں کا اکثر حصہ کاٹ جائے تاب بھی جانور حلال ہو جاتا ہے اور اگر چاروں رگیں تو کٹی مگر آدھی آدھی یا اس سے بھی تھوڑی تھوڑی کٹیں تو جانور حلال نہیں ہوگا پورا خلکوم زبا کی جگہ ہے یعنی جانور کے سینے سے لے کر اس کی تھوڑی کے نیچے جو گھنڈی ہوتی ہے وہاں تک سینے سے لے کر اس کی گھنڈی تک یہ پورا حلق جو ہے پوری گردن اس میں سے جہاں بھی جانور کو زبا کریں اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے سے یہ درمیان میں تو جانور حلال ہو جاتا ہے